نین صاحب یہ آج یہاں پر اوئی کور کلنگ ہوئی کلنگ کو کیسے جسٹیفائی کریں گا میں تو جسٹیفائی کرتا ہی نہیں میں بلکل جسٹیفائی نہیں کرتا میں نے خود دیکھا ہے وہ جو ویڈیو ہے اس کو صاف آیا ہے قطع لگتی ہے اس کی تو اب وہ انویسٹیگیشن کی بات ہے مجھے لگتا میں نے ایجی صاحب سے بات کی ہے وہ اس کو اسی طرح لے رہے ہیں اس طرح سے کوئی ایسا کیس ہو تو گاڑی کے نیچے کوئی آ کے کچل جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ سیویل ہے نہیں پولیس ہے تو اس کا بلکل کانگی کا روائی کی جائے گی کشمیر جو ہے پوری طرح جل رہا ہے سچویشن کنٹرل نہیں جل رہا ہے کہیں کہیں ہوتا ہے کیوں آپ اتنا کام کہیں جلنے سے کیا مطلب ہے جب آپ ہی یہ کہیں گے تو کہیں یہ پرابلمز ہیں بچے جا رہے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ راستہ جو ہے بہت سارے لوگ چلے ہوئے ہیں اس راستے پر اور پھر مگر اس میں تباہی کے سوا اور کوئی نہیں نکلا ہے آپ کے گورنمنٹ میں ابھی جو ڈپٹی سی ایم ہے اس نے کہا ہے کہ جو سی بی آئی انکوری ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے اس بارے میں آپ کی کمنٹ میں میں نے تو اسی لئے آپ کو کہا کہ سی بی آئی کی جو انکوری اس وقت کوئی مانگ کر رہا ہے اس میں کوئی میریٹ نہیں کیونکہ ایک بازابطہ ہمارے پولیس نے ایک فیئر انویسٹیگیشن کیا ہے جس کا منٹرنگ ہمارا ہائی کورٹ کر رہا تھا اور اس کے خلاف لوگوں کو جو دقت ہے کوئی کہتا ہے سی بی آئی کرو وہ تو گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا اس کا انتظار کریں دوسرا اگر کوئی یہ تو عام ہے کہ اگر کسی کو شک ہوتا ہے وہ ویکٹم کی طرف سے ہوتا ہے جس کے خلاف کرائم کیا گیا جناب اس میں وہ ہے جسے آپ دیکھتے ہیں پورے ملک میں یا کہیں بھی جناب فیئر نہیں درج ہو گیا میرے خلاف یہ ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا جناب وہ کوئی بڑا آدمی اس پر ٹانگ اڑاتا ہے یہاں تو وہ ہوا ہی نہیں یہاں تو آپ نے انویسٹیگیشن کیا تین مہینے میں آپ نے چار شیٹ کمپلیٹ کیا ملزم پگڑا گیا اس کے بعد تو کوئی ایجیٹیشن کی ضرورت نہیں اس کے بعد دوسرا جو آتا ہے سٹیج وہ عدالت میں ہے اب عدالت کے ہاتھ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا انویسٹیگیشن خراب ہے ملزموں کو فسایا گیا ہے تو وہ تو عدالت میں چھوٹ جائیں گے پھر پھر آپ تو کچھ خوش ہونا چاہیے آپ جو کہتے ہیں کوئی دوسری ایجنسی آئے گی وہ تو پگڑے گا پھر آپ تو کہتے ہیں تو ہمارا یہی ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سرانکوں پہ ہے اور عدالت کے فیصلے کے ساتھ خدا کے لیے چھیٹ ساتھ نہیں کریے یہ اس ملک کے لیے ہماری ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے کل کو اگر مجھ سے کوئی خطا ہوتی ہے پولیس مجھے پکڑ کے لیتی ہے میں عدالت میں جانے کی بجائے باہر عوام میں جاؤں گا جناب میں مسلمان ہوں اس لیے میرے خلاف ہی چل رہا ہے وہ تو کوئی بات نہیں ملی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سب کو سنیم سے کام لینا چاہیے سب کو اپنی ذمہ داری سمجھ لینی چاہیے کہ جمعہ کشمیر میں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں تباہی ہے تو اگر اس میں ایک اور فالٹ لائن ہوگی ایک اور ٹکرا ہو گیا خدا نہ خواستہ جمعہ کا اور کشمیر کا لوگوں کا ہمارا کام تو یہی ہے کہ دلوں کو ملانے کا کام تو وہ عدالت ہی کرے گی عدالت جو کرے گی وہ ہمیں منظور ہے اور حکومت جی ساؤت کشمیر جو ہے پوری طرح جل رہا ہے پوری طرح کیا مطلب ہے آپ کا کبھی کھلی نہیں رہا ہے ابھی چار دن سے وہ بند ہے ابھی کھلنے جا رہا تھا تو پھر سے بند ہوا یہاں پر ابھی سپرڈ آوٹ ملٹنسی ہو رہی ہے سرنگر میں بھی تو یہی میرا سوال تھا کہ مطلب گورنمنٹ کہاں پر ہے گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ملٹنسی دن با دن زیادہ بڑھ رہی ہے وہ تو آپ تھوڑی آپ مجھے سمجھانے آئے ہیں وہ تو مجھے معلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ملٹنسی میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ماضی میں بھی یہاں ملٹنسی بہت ہوئی تھی کیا کیا تھا آپ نے ٹاکس فورس لائے تھا اخوان لائے تھا آرمی کو پورا دیا تھا ایک گاؤں کو رون ڈالیں وہ تو آج نہیں نہ ہو رہا ہے آج کہیں آپ جاتے ہیں آرمی واپس جاتی ہے اس گاؤں سے اگر جہاں دس گاؤں سے لوگ آتے ہیں ان پر پتھراؤ کرتے ہیں لیکن آرمی ویڈڑا کرتے ہیں آج آپ کو کو کارمنٹ ہے وہ لوگوں کو بتائیں لیکن آپ اس میں ہم کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں ان بچوں کی جن کو ہم یہ اُبھار رہے ہیں اس میں کہ اب بچہ جاؤ میں پھر ٹی وی پر آپ کا دکھاؤں گا بڑا جنازہ دکھاؤں گا آپ جنت میں گئے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ٹی وی کے ذری کوئی جنت میں جاتا ہے خدا کے لئے میں ان بچوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کے اور بھی راستے کام کر کے جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جیسے ہمارے شاہ حمدان نے کیا جیسے ہمارے شیخ نوردین نورانی نے کیا انہیں کوئی بندوٹ نہیں لٹھا ہے وہ جنت پہ نہیں جائیں گے جائیں گے بلکل جائیں گے تو پھر انہوں نے تو ایسا کوئی ہوئی شاہ حمدان کے پاس بھی ایک بڑا تھا ایک وہ وہاں سے آئے حمدان سے وہاں تیمور بادشاہ تھا وہ ان کے خلاف تھا کیونکہ وہ سادات تھے تو انہوں نے اگر جنت میں جانے کا ان کا یہی شوق تھا کی بس دلوار کے ذری جاؤں گا اور ایک منٹ میں پہنچ جاؤں گا جانت میں لیکن سر ریڈکلائزیشن بڑھ رہی ہے ریڈکلائزیشن وہی میں کہتا ہوں میرے بائی وہی میں کہتا ہوں یہ ریڈکلائزیشن خبر نہیں ہے یہ ریڈکلائزیشن ہمیں پتہ ہے لیکن یہ ریڈکلائزیشن ہماری تباہی ہے اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو دباہی کی طرف کی جانے